یہ تھائی لینڈ والی مرگی ہے جی بھائی صاحب یہ کھاتی ہے جی اینٹے مٹی شٹی اور گند گند کھاتی ہے کھانا کھانے کا اس کا دل نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ گند وغیرہ کھاتی رہتی ہے اس لیے جو ہے نا میں نے اس کو کیج کے اندر بند رکھا ہوا ہے تاں کہ یہ گند وغیرہ نہ کھائے بیمار نہ ہو جائے اس کے کھانے والے برطن سے مٹی شٹی ساری نکال لے اس کو میں آج کھلاتا ہوں جی کبوترو والی کنک کیونکہ اس کی نا نوک کا پرابلم ہے اس سے زیادہ اٹھائی نہیں جاتی اب یہ ایزی لی اٹھا لے گی اس کو کیونکہ کنک جو ہے نا تھوڑی موٹی ہوتی ہے کنک ویسے کھلاتا نہیں ہوں میں کیونکہ برڈ جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج کافی ٹائم سے صبح سے میں نے اپنے کبوتروں کو کھلا چھوڑا ہوا چیک کرتے ہیں گنتی کرتے ہیں کوئی اڑ تو نہیں گیا ایک دو تین چار پانچ چھے وہ دیکھیں جی دوستو وہ والی کبوتری نے بچے دی ہیں دو بچے سات آٹھ نو پورے ہیں جی نو کبوتر ہمارے ہیں جو کہ نو کے نو پورے ہیں ایک ایکسپائر ہو گئی تھی فیمیل جو کیا کہتے ہیں اس کی فیمیل تھی اپنا کیا نام ہے یار میرے ذہن سے اس کا نام بھی نکل گیا وفادار کی فیمیل ایکسپائر ہو گئی تھی پتہ نہیں اس کو کیا ہوا تھا اس کی فیمیل کو اس کی وائف کو سمجھ نہیں لگی مجھے یہ وہ کھانا پینہ چوڑ گئی تھی برا منہ آگئی تھی بلکل سک گئی تھی اندر سے بلکل ایسے پتھلی ہو گئی تھی جس کو ایسے وہ ایکسپائر ہو گئی تو یہ ماری چوزی ہے جی کھلا پڑتی ہے پورا دن یہ کھلا پڑتی ہے کبھی کبھی مجھے تو اس کے بارے میں ڈر بھی لگتا رہتا ہے لگا رہتا ہے کہ یار اس کو جو ہے نا وہ کھانا لے بلی کھانا لے کھانا لے لیکن شکر ہے آج تک ابھی تک بلی نے اس کو کھایا نہیں ہے یہ شکر الحمدللہ اور بھائی صاحب یہ والی مرگی آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے اس کیج میں کیوں بند کی اتنے بڑے بڑے کیج ہیں مٹی والے یہاں پر کیوں نہیں بند کیے تو بھائی صاحب بات پتا کیا یہ کھاتی ہے اس کی گندی عادت ہے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھائی لینڈ والی مرگی ہے جی بھائی صاحب یہ کھاتی ہے جی انٹے مٹی شٹی اور گند گند کھاتی ہے کھانا کھانے کا اس کا دل نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ گند وغیرہ کھاتی رہتی ہے اس لیے جو ہے نا میں نے اس کو کیج کے اندر بند رکھا ہوا ہے تاکہ یہ گند وغیرہ نہ کھائے بیمار نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس لیے میں نے اس کو یہاں پر رکھا ہوئے اور بوکی ہوئی ہوئی ہے دیکھیں کچھ کھانے کا نونڈ رہی ہے بیار یہ بہت شوق سے کھا رہی ہے تھائی لینڈ والی مرگی ہے بہت بڑی اس کی عادت ہے ابھی میں اس کو نیچے چھوڑ لوں نا یہاں سے انٹے شینٹے پتھر شتر جو بھی ہوگا نا ہر چیز کھا جائے گی اس لیے میں نے اس کو یہاں پر بند کیا ہوا زمین سے اوپر ہے یہ کیج اور تاکہ یہ یہاں سے کچھ چیز کھا نہ سکے اور یہ تو دوستو پورا دن ہی کھلا رہتی ہے نا پورا دن ابھی چھوٹی اسی ہے تقریباً دو ماہ اس کی عمر ہے پچھے دنوں جو میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگائے تھے نا آج چوزے تھے وہ ان میں سے ایک بچ گئی ہے اور اس کے علاوہ میں دکھاتا ہوں بھائی صاحب یہ بینگم مرگی ہے ہمارے پاس ایک یہ دیکھیں دوستو یہ بینگم مرگی ہے بینگم لسانی مشکی لسانی کنگ لسانی یہ بینگم نسل ہے بڑی خوبصورت پیاری ہے اس کو بھی کچھ کھانے میں دیتے ہیں آج ہاں بھائی یہ کیا یہ مٹی اور دانہ سارا مکس ہوا پڑا ہے اس کو باہر پھینکتے ہیں یار ہاں بینگم ٹھیک ہو یار بینگم میرے موز سے نکل گیا ہے بینگم نسل ہے اور اس کو تاج کی وجہ سے بینگم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہ سمجھنا بینگم اس کے کھانے والے برطن سے مٹی چھٹی ساری نکال لے اس کو میں آج کھلاتا ہوں جی کبوترو والی کنک کیونکہ اس کی نوک کا پرابلم ہے اس سے زیادہ اٹھائی نہیں جاتی ہے اب یہ ایزیلی اٹھا لے گی اس کو کیونکہ کنک جو ہے نا تھوڑی موٹی ہوتی ہے کنک ویسے کھلاتا نہیں ہوں میں کیونکہ برڈ جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں یہ بڑی مشکل حضم ہوتی ہے چل بھئی ادھر آو جی دوستو اب آپ دوستو کو میں دکھاتا ہوں یہ دو بینے ہیں جی تھائی لینڈ والی یہ دو بینے ہیں جی تھائی لینڈ والی یار ایک دوست نے میرے سے بہت بورا کیا ہے اس نے کیا کہہ کہ یہ دو بینے جو اینا بک کر لی ہیں لیکن اس نے لی نہیں ہے یار دو ہزار پئی ٹوکن بھی دی ہے مجھے ایسا نہیں ہے کہ نہیں دی ہے دو ہزار پیا بھی دی ہے اور پندرہ ہزار پئے میں ہمارا سودا ڈن ہوا تھا دونوں سستی میں نے دی تھی یار مہنگی نہیں تھی اس کے بعد مجھ سے جو ہے نا بڑی دنیا نے مانگی ہے کہ یار یہ ہمیں دے دو میں نے کہا نہیں یار میں نے نہیں دے نہیں کیونکہ یہ چیز سیل ہو گئی ہے میری ہے نہیں اگر ہوتی تو میں دے دیتا تو لیکن انہوں نے بعد میں وہ چیز خریدی نہیں ہے یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے ابھی میں فون کرتا رہتا ہم فون کرتا تھے تو فون ہی نہیں اٹینڈ کرتے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے بعد میں اٹھائی نہیں ہے دو ازار پہ بھی دین ہے دو ازار بھی چھوڑ دی ہے میرے خیال سے کیونکہ نمبر ہی نہیں اٹھاتے کافی ٹائم ہو گیا تو ابھی اس کا کوئی جگار میں نے لگایا ہے یہ بڑی والی جو ہے نا یہ میں نے ایک دوست ہے اس سے بات کی ہے وہ کہتا یار یہ مجھے دے دینا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آجو یار کھاؤ یہ بڑا کھاتی ہیں یار یہ لو اور بھی کھاؤ بھائی صاحب ایک چمچ اور کھلاتے ہیں یہ لو بھائی صاحب بڑ بھی کھاؤ پیٹ بھائی کے کھانا بھوکے نہیں رہنا بھوکا رہا تو پھر اچھا نہیں لگتا مجھے جب میرے بھوکے ہوتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا یہ ہماری چکوریں چکوریں یار شور کرنے والی بلائے ہیں بہت بڑی آج ایسا کریں چکوروں کو نہ باہر کھلا چھوڑتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ان کو بچاروں کو بند رکھا ہوا ہے آجو چکورو یار اس کا گیس ویڈلنگ کرنا ہے ویڈلنگ یہ خراب ہوئی ہوئی ہے ویڈلنگ ساری چلو باہر ٹائم ہوئی 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 JERRY ہوئی 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 cousin ہوئی 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 چکورو ھیکسے ہیں ٹھیک ٹھاا کھو چکوروں کو یار ادھر کسی کچے میں ڈال کے دیتے ہیں تاکہ یا گھرائے بھی نہ اور کھائے بھی یہ لو چکورو کہنا کھاؤ پیٹ بھار کے کھانا ہے پورا دن کھانا ہے اب ہی آپ دوستوں نے چکورو نے اب بھائی سا باڑی ہے جی یہ تھائی لینڈ والا مرگا یہ دیکھیں جی بھائی سا تھائی برمی ہے شکل صورت سے یار یہ برمی شرمی مجھے پیارے نہیں لگتے لیکن مجبورا لکھے ہوئے ہیں جی کیونکہ بس مجبوری ہے جائی پیٹ بھی لگا ہوا ہے وہ دیکھ نیچے اتر گیا ہے چل آزا ادھر آ اوپر آجا دوستو میں نے کھانا مانا دے دی ہے تھوڑا سا جنگلی ٹائپ سا یہ باگتا ہے اس کو نا ٹائم اور ٹائم جو نا کھانا مانا دے کے میں نے اس کو بند کر دی ہے کیونکہ یہ باگتا ہے جنگلی ٹائپ سا یار سب سے لاس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یار یہ بہت برا ہوا میرے ساتھ یار آج بہت برا جب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ نا وہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یار یہ بچاری مرگی کوڑک ہوئی تھی بیمار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی پتلی پتلی کلر کے یہ کر رہی ہے کیا کہتے ہیں اس کو بٹھے کہتے ہیں ہم تو اپنی زبان میں کچھ سٹول پاس کہہ دیں آپ تو اس کو نہیں پتا تو یار یہ بہت بیمار ہو گئی ہے یار بچاری ہے دیکھیں میں نے اس کو جو ہے نا الگ رکھا دوسروں سے کیونکہ یہ ان کی بیماری جو ہے یہ آئی وائرل بیماری ہوتی ہے دوسروں کو بھی لگ جاتی ہوتی ہے یہ یہ دیکھیں چکورے اب اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہی ہیں چکورے بہت شرارتی ہیں یار بہت زیادہ شرارتی ہیں دوستو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ویلوگ اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چیئر اور چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا ملتے نیکس ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ